بسم اللہ الرحمن الرحیم چیزیں مثال کے طور پر سبزیاں سستی ہو جائیں یا گوش سستا ہو جائیں تو پھر اس کا تھوک لگ جاتا ہے یا تھوک کے بزار میں آپ کو چیزیں سستی ملتی ہے اِنَّا لِلَّا وِنَّا لَحِ رَاجِونَ ہمارے ہاں جرائم اتنی تیزی سے یا ہمیں پتا چلنے لگ گئے ہیں یا ہونے لگ گئے ہیں کہ ہمیں باتوں کو کہانیوں کو کٹھا کرنا پڑ رہا ہے جس ملک میں یہ میری بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے جس ملک میں کوئی بھی جرم جس مرضی نویت کا ہو اگر وہ سب کو قبول ہو جائے تو وہ جرم جرم رہتا نہیں ہے پھر وہ کچھ اسے کے بعد تقدس نہیں پاتا بلکہ قانونی تحفظ مل جاتا ہے مثال کے طور پر یورپ اس کا ظاہر ہے وہاں پہ بہت سے جرائم جو ہے جو ہماری جرائم ہے وہاں جرائم نہیں ہے میں اس بات پہ آج صرف ایک بات سوچ رہا ہوں کہ اگر بچوں کے سامنے موٹر وے کے اوپر ایک ماں کے ساتھ زیادتی ہو جو کہ قیامت ہے تو وہ اتنی بڑی خبر ہے کہ قوم سکتے میں چلی جاتی ہے لیکن ایک غریب کی بچی اپنے باپ کے سامنے اپنے بھائی کے سامنے اپنی بہن کے سامنے اپنے بہنوئی کے سامنے ریپ ہو جائے خبر نہیں اس ملک میں جرم کی حد یہ ہے کہ اگر ایک بچی کے ساتھ سات سال کی بچی کے ساتھ آپ نے برائی کرنی ہے تو پہلے اس کا قتل کریں پھر اس کا ساتھ برائی کریں اس پہ کوئی نفسیاتی تجزیہ مجھے کوئی مہمان نہ دے یہ جرم ہے آج میرے ساتھ ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر صاحب ہوں گے علامہ صاحب بہت شکریہ سارے امبرنی ہمارے ساتھ ہیں مجھے نہیں پتا کیا کہیں گے سارا احمد جو کہ چیئر پرسن ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی وہ ہوں گی ہمارے ساتھ انشاءاللہ تلقیرن ناز ہمارے ساتھ ہوں گی اور کوشش کریں گے نیاب گوھر جو کہ سوشل ایکٹویسٹ ہیں ان سے بھی بات ہو لیکن سب سے پہلے جہانگیر خان اور شہباز خان جو کہ ان دونوں جگہوں کے لہور اور شیخ پورا کے ہمارے نمائندے ہیں پہلے جہانگیر خان سے بات شروع کرتے ہیں جہانگیر تھوڑا سا پس منظر پیش منظر اور اس وقت کی صورتحال جو ہے وہ بتائیے گا پلیز ملال صاحب یہ تھانہ سندر کی حدود میں محنن وال گاؤں ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک سات سال کی بچی کو پہلے قتل کیا گیا جس کے بعد اس کے ساتھ اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ جو ہے وہ ریپ کیا گیا ہوئے ہوئے اور یہ کرنے والا جو ملزم ہے اس بچی کا تایازاد بھائی تو میں نہیں کہہ سکتا تایازاد قزن اس کو کہلے ہیں کیونکہ یہ جو باردہ تھے اس میں اس کا ایک دوست بھی ملوث ہے ایک روز پہلے انہوں نے صبح آٹھ بجے اس بچی کو گھر سے لیا ہے دس روپے کا لالچ دے کر پھر اس کے بعد اس کو جنگل میں لے گئے ہیں جہاں پر پہلے اسے قتل کیا اور پھر اس کے ساتھ ریپ کیا اور پھر اپنا جرم چھپانے کے لیے ریپ کیا ہاں جی دونوں نے کیا پھر اس کے بعد اس کے والدین کے ساتھ مل کے بچی کو ڈھونڈنے کا ڈراما بھی کرتے رہے ہیں لیکن جب شک گزرا ہے کہ بچی اسی کے ساتھ گیا رہی تھی کسی نے دیکھا اس سے جب پوچھ گچ کیا تو اس نے اطراف کیا ہے کہ میں نے اس بچی کے ساتھ اس کو قتل کیا اور پھر اس کے ساتھ برائی کیا اور اس کے بعد اس کی باڈی کو جہانگیر صرف ایک جملہ بتاؤ کیا ان لوگوں نے اس کو قتل کرنے کی کی وجہ بتائی اب تو یہ بھی پوچھنا پڑتا ہے کہ قتل نہ کرتے قتل کی کیا وجہ تھی وہ تو چھوٹی سی بچی تھی قتل کرنے کی وجہ اب یہ وجہ کوئی بھی ہو ہے تو قتل ہی اس نے بارالی یہ بتایا ملزم نے کہ ہم میں یہ تھا کہ پہچانے جائیں گے یا پکڑے جائیں گے یا بچی جا کے کسی کو بتا دے گی یا مضاحمت کر دے گی کہ شور مچائے گی پہلے ہی انہوں نے اس کو مرڈر کیا جہانگیر خان آپ نے جو لفظ استعمال کیا کیونکہ میں اور آپ ہم لوگ ایک 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 نومیکل کلچر سے ایک ہی جگہ سے ایک ہی معاشرتی نظام سے ہیں تایہ ذات بھائی اور تایہ ذات بہن ہی لفظ ہوتا ہے آپ ہی استعمال کرتے ہوئے لفظ جو ہے یہ گھبرا گئے آپ نے کہا بھائی کا لفظ نہیں ہے استعمال کرنا چاہیے دل سے کہنا میں تو پہلی بات پیئے کہ اس میں تایہ ذات کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہا لیکن چونکہ رشتہ ہے اس کا اس لیے میرے جبان جو ہے وہ ساتھ نہیں دیا کہ میں اس میں تایہ ذات بھائی کہوں اسے کیونکہ اس نے جو حرکت کیا اس کا کوئی ریلیشن میں نہیں اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتا کہ کسی ریلیشن میں بالحال یہ ملزم ہے یہ قاتل ہے اس نے پہلے مرڈر کیا ہے پھر اس کا ریپ کیا ہے دونوں کو گرفتار کیا اب یہ پولیس سے بات ہے جہنگین میرے ساتھ رہی ہے کہ شہباز خان ہمارے ساتھ ہیں جو کہ نمائدہ شیخ اپورا ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جن کا کام یہ ہے رپورٹ کرنا اگر ان کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تو خدا کے واسطے آپ خود سوچئے کہ معاشرہ کہان شہباز آپ کا جو واقعہ ہے مجھے اس کا ذرا پیش منظر اور پس منظر سنانا بیٹا جی بلاز بھری یہ شکوپرا کا علاقہ ہے ککڑ گل اس کی قریب ایک گاؤں ہے فتح پور یہ جو فیملی ہے غریب میند کا عشہ ہے یہ شادی کی تقریب سے واپس گھر آ رہے تھے کہ رات پہ میں تین مسئلہ ڈاکو جائیں انہوں نے گن پوائٹ پر ان کو روکا روکنے کے بعد ان سے تین ہزار پر ند دی اور موبائل فون چھیننے کے بعد جو ظلم اور بربریت کا جو واقعہ کیا یقین کریں کہ رپورٹ کرنے سے دل پھٹا ہے ان کی جوان سالہ بیٹی ہے اٹھارہ سالہ اس کو لے کے قریب ہی جھاڑیوں میں لے گئے اور سات بجے سے لے کے دس بجے تک ریپ کرتے رہے کتنے لوگ تین تین اور یہ جو باقی تھے ان کے ساتھ اس بچی کے ساتھ جو باقی لوگ تھے وہ کون کون تھے اس کا والد تھا اس کے بھائی تھے اور دو بہنیں تھی یہ اور ایک ان کا بہنوی تھا رکشے میں سوار ہو گئی ہے یہ لوگ اس وقت ان کے ساتھ کیا سلوک کیا انہوں نے کہا مضاہمت کی جب وہ ریپ کر رہے تھے یہ لوگ کہا تھے اس وقت یہ رکشے میں سے جب ان کو اتارا تو ان کے جو ازار بانتے وہی کارڈ کر ان سے ان کو مانگ لیا سب کو جب انہوں نے ریسنس کی تو ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ان کا جو بھائی ہے اس کا بازو بھی توڑ دیا گیا اور زبدستی جو ہے دن پوائنٹ پر ان کو سائیڈ پر جھاریوں میں لے گئے اور وہاں جا کے جو بچی کے ساتھ ریپ کرتے رہے ہیں تین گھنٹے تین لوگ ریپ کرتے رہے ہاں جی اور آپ اندازہ کریں کہ اس فیملی کا کیا حال ہوگا اس کے باپ سے جب ہماری بات ہوئی تو بچانا رو رہا تھا شہباز میرے ساتھ رہے نا شہباز میرے ساتھ رہے نا کرناز آپ میرے ساتھ ہیں کرناز آپ نے ایک وقت تھا وقت آپ نے اس ملک کے اندر نے ایک کہہر مچا دیا تھا کالی شرٹ پہن کے کہ زینب کو انصاف ملنا چاہیے اب یقین کیجئے اس وقت سے لے اور زینب کو انصاف ملا اور میں حلفن کہہ رہا ہوں اس میں آپ کا اور سما چینل کا بہت بڑا ہاتھ ہے لیکن وہ وقت اور آج کا وقت ایسی کئی زینبیں اس سے کہیں زیادہ زیادہ میں کیا کہوں یا کم کیا کہوں یہ اتنا نارمل ہوتا جا رہا ہے کہ کوئی آواز اب اٹھتی کوئی کالی کمیز پہنتا کوئی ہیشٹیک زینب انصاف نہیں نظر آرہا یہ اتنا نارمل ہو رہا ہے یا اب یہ خبریں معاشرے میں اتنی کامن ہو گئی ہیں کہ اب یہ ہیشٹیک بھی نہیں بنتا کرن السلام علیکم بلال بھائی بڑی افسوس کا بڑی تکلیف کا مقام ہے بلال بھائی سچویشن یہ ہے کہ اس وقت جب زینب والا واقعہ ہمارے سامنے آیا تھا اور اس واقعے کو ہم لے کے چلے تھے اس وقت شاید ان دنوں میں کوئی دوبارہ اس طرح کا واقعہ نہیں آیا تھا اور بہت دنوں تج ایک جمود آ گیا تھا لیکن پھر اب میں اگر کسی کیس کو اٹھانا چاہوں اگر کسی بچی کے نام کے ساتھ ہیشٹیک لگانا چاہوں تو آپ مجھے بتائیے کہ میں کونسی بچی کے نام کے ساتھ ہیشٹیک لگا کے کیمپین کو شروع کروں لہور کی بچیاں ہوتی ہیں یہ خبریں دیتے ہوئے بھی پتہ نہیں زبان کے لفظ میرے تو ختم ہو جاتے ہیں یقین کیجئے اب میں صرف یہ کہتا ہوں اور مجھے بتائیے کہ میں صحیح کہتا ہوں کہ نہیں میں بیٹیوں سے محبت کرتا ہوں میں بیٹیوں کی اللہ کی نعمت سمجھتا ہوں لیکن جو واقعات اس وقت پاکستان میں آ رہے ہیں کوئی ماں کوئی باپ کیا یہ دعا کرے گا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہو حالات اور جس طرح کا محول بنتا جا رہا ہے اس کے بعد بلال بھائی جو سب سے تکلیف کا موقع ہوتا ہے مقام ہوتا ہے میرے لیے میں بہت عزت کرتی ہوں اپنے علماء کرام کی اپنے مفتیانے کرام کی لیکن مجھے صدمہ اور تکلیف یہاں پر ہوتی ہے کہ جب اس طرح کے درندوں کو اس طرح کے بدبختوں کو یہ کہہ کر کہ معاشرہ ایک برائی کی طرف جا رہا ہے معاشرے میں گند بہت ہے ہم غلازت دیکھنے میں پاکستان نمبر ون پر ہے اس وجہ سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان واقعات کو ایسے معاشرے کی برائیوں کو ختم کرنا یہ لانگ ٹرم سولوشن ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ کسی بھی ایسے درندے کو یہ کہہ کر کہ معاشرتی برائی کی وجہ سے اس نے کسی بچی کے ساتھ یہ کسی بچے کے ساتھ یہ غلازت کی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو اس فراملی کے ساتھ اس بچی کے ساتھ اس بچے کے ساتھ نائنصافی ہے کہ آپ کسی ایسے درندے کو کسی ایسے مجرم کو کسی ایسے بدبخت کو اپنی زبان سے اور معاشرے کی برائی کہہ کر اس کو کسی بھی طریقے کا اس پر ترس کھانے کی کوشش کر رہی یا اس کو معصوم کہنے کی کوشش کر رہی بڑی اچھی بات کی کہنے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہنے یہ بات آپ کی جو ہے نا یہ مجھے یاد رہے گی میشہ کہ وہ تو ہیش ٹیک میں نے زینب لگا لیا تھا اب میں کتنی زینبوں کے نام اپنے سینے پہ چپکا کے ہیش ٹیک کروں یہ بات کہنے میں بڑی آسان لگی سننے میں آسان لگی خدا کی قسم دل کو چیر گئی سارے یہ ساری باتیں آپ نے سنی سارا سارا احمد ہمارے سارے جو کہ چیر پرسن ہے چائل پروٹیکشن بیورو کی سارا یہ آپ نے ساری باتیں سنی بحیثیت ایک عورت بحیثیت ایک لڑکی بحیثیت ایک بہن بحیثیت ایک بیٹی پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ معاشرے میں ایک ہو کیا رہا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں اور کچھ کر بھی سکتے ہیں یا بس قبول کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دلال صاحب بلکل یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور میں نے پورا اس کو ستاڑی کیا اور میرے سامنے پسلے ایک اگر آپ دو سال کی فگرز جو اٹھا لیں اس میں اراؤن تین سو واقعات ریپورٹ ہوئے ہیں ہمیں پنجاب بھر سے it's very alarming this figure اور یہ روز دن با دن مطلب ان میں اضافہ ہو رہے ہیں ان واقعات میں اب جو مجھے سمجھ رہا ہے کہ میں ڈیل کرتی ہوں وکٹمز کے ساتھ جو ہم وکٹمز کو اپنے پاس لے کے آتے ہیں یہ حبلے ٹیٹ کرتے ہیں اور واقعی میں ان کو برنگ نم بیٹھ لائیس یہ جو ریپ کے وکٹمز ہوتے ہیں very very difficult مطلب یہاں ہم بات کریں بڑی کانٹ even امیجن کہ ان پر کتنا ایفرٹ لگانا پڑتا ہے کہ ان کو زندگی کی طرف دوبارہ لائے جا سکے تو اب مجھے جو اس کی وجہ سمجھ جائیے وہ ہے کہ یہ پیڈو فائز جو ہے نا ایک مائنسیٹ بنا ہوئے یہ لوگوں میں بچپن سے ان کے دماغوں میں ہیں اور یہ اسے کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں اور پھر یہ اس طرح کی کاروائیاں جویں سر انجام دیتے ہیں اور ہمیں یہ نظر آتا ہے بچوں کے ساتھ ہوتا ہوا جیسے کتور میں بھی چونیاں میں ہم نے انٹروین کیا تھا جہاں پہ چار بچوں سارا احمد پھر اب اس ملک میں کیا کریں اس ملک کے پانی کا کیمیکل انیلیسز دوبارہ کریں یا اس ملک میں ہر شخص کے خون کا تجزیہ دوبارہ کریں کیونکہ دنیا جہان میں یہ نفسیاتی بیماریاں تو ہیں لیکن بچیوں کو سال سال کی قتل کر کے ریپ کرنے کے واقعات ایسے نہیں ہو رہے جتنے ہمارے ہاں ہو رہے ہیں ہمارے ہم ماں باپ کو بہن بھائیوں کو سامنے باندھ کے ان کے بچیوں کو ریپ کرنے کے واقعات نہیں ہو رہے جو ہمارے ہاں ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود جب تک ہیش ٹیک زینب موومنٹ نہ چلے حکومت کے گوڑوں میں دمی نہیں ہے کہ سزا سرعام دے سکے اور اس کی کیس ٹریڈیز کی کامیابیاں کہ وہاں پہ کامیابی ہوتی ہے جہاں سزا سزا نظر آئے وہ ہمارے سامنے ہیں میں اس کی اگزمپل عراق دے سکتا ہوں سعودی عرب دے سکتا ہوں ایران دے سکتا ہوں دبائی دے سکتا ہوں جب وہ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں تو ہمیں کیا چاہیے ہم کیوں نہیں کر پا رہے بلکل میں آپ سے اگری کرتی ہوں کہ سخت اکاؤنٹیبیلٹی جو ہے وہی اس کا واحد حل ہے اور دوسرا ایک چیز امپورٹنز جو میں بتانا چاہوں گی یہ کہ آگاہی کی بات کہ ماں باپ میں اگر آپ کی شو کے پوئی جو جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے گھروں میں ملازمین کام کرتے ہیں اگر ہم ملازمین کو روز دس ملٹ کیلئے بڑا کے ایک لیکچر دے دیں سارا احمد لیکچروں سے اگر قانون نافذ ہونے لگتا تو میں اکیڈمی کھول لیتا قانون نافذ ہوگا کرنے سے سعودی عرب نے لیکچر نہیں دی دی ایران نے لیکچر نہیں دی انہوں نے سزائیں چوکوں میں دی ہیں اور ان لوگوں نے دی ہیں جن کے سامنے جرائم ہوئے ہیں یہ حکومت کرے گی یا یہ پھر پاکستان ڈیموکریسٹک الائنس آکے ملانا فضل الرحمان یہ قانون سازی کریں گے کون کرے گا یہ آخر کس کی ذمہ داری ہے کوئی تو جواب دے ہوگا بلکل بلکل حکومت کی ذمہ داری ہے اور آپ جیسے کہ دیکھا کہ وہ کیمکل گرسٹریشن کا بل پاس ہوا اور دوسرا ابھی بھی آپ کو پتہ کہ میں پولیٹک سٹیوب پر بات نہیں کرنے چاہتی لیکن اس سے بھی کوئی پلان کرے گا اس کو اپوز کیا جائے گا اپوزیشن کی طرف سے لیکن حکومت بوری کوشش کر رہی ہے بلکل آئی اگری ویڈیو کہ پبلک ہینگنگ جو ہے وہ ایک اچھا سولوشن ہے کیونکہ سب کے سامنے سرعام جب سزا ملے گی لوگوں کو تو پھر ہی ان میں در پیدا ہوگا اور وہ ایسے واقعات کی روزہ یہ حکومت اس بات میں کیا کمزور ہے یا ڈرانے سے گھبراتی ہے یا ریاست مدینہ کی طرف جانے سے ایماندار نہیں ہے کیونکہ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں ریاست مدینہ میں یہی ایران لگے گا یہی سعودی عرب لگے گا تو بات بنے گی ورنہ بچیاں چھے چھے سال کی اگر مرنے کے لیے ہوں اور ریب کرنے کے لیے ہوں تو آپ خود سوچئے کہ میرے پاس کون سے لفظ ہوں گے سوائے اس کے کہ میں بہت کنڈیم کرتا ہوں میں کیا کہوں کہاں جاؤں بلکل یہ واحد مطلب یہی حال ہے ہمارا اور دوسرا آپ گورنمنٹ کی ایک انیسیٹیف کو ہمیں ایک پریز بھی کرنا چاہیے اپریسیٹ کرنا چاہیے جو ابھی پیشل کورٹ کی بات کی ہے پرائمیسٹر صاحب میں اور اس کے ابھی کام سٹارٹ ہو گیا کہ پیشل کورٹ سے پاکہ جلد سے جلد ایسے مجرم کو سزا ملے اور ان کی جو بیل ہو جاتی ہے کامپرمائز ہو جاتا ہے اس طب کو روکنے کے لیے سپیڈی جسٹس کیلئے ایسے مجرم جو ریسنٹی لیا گیا ہے میں وقفے میں جاؤں گا واپس آؤں گا یہ آپ نے بات بلکل ٹھی سپیڈی سونے چاہیے لیکن ان کو بننا بھی سپیڈی چاہیے لیکن جب سیاسی جماعتیں بیٹھتی ہیں اور سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی جو ہے وہ یہاں تک انالیسز کر سکتی ہے کراچی میں بیٹھ کے کہ جناب ہم نے سیاسی جماعتوں کو اور وائی ڈی اے کو انگیج کرنا ہے پاکستان کے پولٹیکل پروسس میں تو بھائی یہ قانون سازی کرنے کے لیے بھی آپ حکومت کے ساتھ دیں کیونکہ حکومت اکیلی ان بیٹیوں کی باپ نہیں ہے جو جو ریاست میں ہے سب ان بچیوں کے باپ ہے وہ باپ کب نظر آئے گا وقفہ لیتے ہیں واپس آتے ہیں اسلام علیکم نیاب گوھر جان ہمارے ساتھ ہیں نیاب ایک سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہے اور بڑی نظر گہری رکھتی ہے ان معاملات پر معاشرے کی معاملات پر نیاب تھوڑا آپ نے بھی کہانی سنی دونوں کہانیاں آپ کے سامنے ہیں زینب یا ہو قصور قصور کی یا اس سے پہلے کی کہانیوں لیکن ان چیزوں نے بڑی تیزی پکڑ لی ہے اس معاشرے میں پہلے تو تجزیہ فرمائیے گا اور پھر کچھ حل بتائیں کہ کس طرف جا رہے ہیں جی بہت شکریہ جی بلال صاحب دیکھیں بالکل جیسے آپ نے کہا کہ روز بروز یہ واقعات جو ہیں ہمارے سامنے آ رہے ہیں انپیکٹ بڑھتے جا رہے ہیں شاید رپورٹ بھی زیادہ ہو رہے ہیں تو پہلی تو یہ چیز ہے کہ ہمارے لیے یہ ایک کلیکٹیو جس طرح ایک مومنٹ ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں اب ریکلیکٹ کریں اپنے اوپر کہ ہم ایز ای معاشرہ کہاں جا رہے ہیں ہماری اخلاقیات ہمارا اقتار ہر چیز کہاں جا رہی ہے اور ہم سب کے لیے یہ ایک منٹل ٹراما ہوتا ہے نیوز دیکھنا نیوز پیپر پڑھنا اور اس طرح کے واقعات کو دیکھنا میرے خال میں جب ہم چائل سیکشل ایبیوز کی بات کرتے ہیں اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو کام بھی کر رہے ہیں بہت سے ادارے ہیں وہی بات ہے بار بار جو ہمیں اڈریس کرنی ہے کہ اس میں ملٹپل سٹیک ہولڈرز ہیں ایک یہ کہ جو قانون ہے جو لائن پورسمنٹ کا جو میکنزم ہے اس کو ہمیں مضبوط کرنا ہے ہمیں انصاف کے نظام کو مضبوط کرنا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھیں ہمیں اس بات کو بھی اڈریس کرنا ہے کہ معاشرے میں ان چیزوں پر بات کرنے سے اب ہمیں کترانہ نہیں ہے کون کترانہ رہے ہیں اب تو روز یہی بیعث ہو رہی ہے بلکل آپ لوگ ضرور یہ کر رہے ہیں لیکن اوورال میرے خیال میں جب ہم بات کرتے ہیں ہمیں یہ بات تسلیم کرنی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ابھی بھی اتنا کانفیڈنس نہیں دیتے کہ ریلیٹیب اگر ان کو ابیوس کر رہے ہیں کاؤنٹلیس کیسز ہیں کہ بچوں کا ماں باپ کے ساتھ اس طرح کا یا ریلیشنشپ نہیں ہوتا یا سوسائیٹی میں جو ایک ٹیبو اور سٹگما ہے اس کی وجہ سے بچوں کو نیا مجھے تھوڑا سیکس پین کیجئے گا کیونکہ دیکھیں جب آپ ڈرامے دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم تعلقات بتا رہے ہیں سسر اور بہو کے یہ معاشرے کی اکاسی ہے وہ ہم کامیابی سے دیکھتے ہیں اور ریٹنگ ہماری بڑی آلہ آتی ہے لیکن جب ہم یہ ریپ کیسز دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹیبو ہے ہم باتیں نہیں کرتے خبریں بھی تو معاشرے کی اکاسی کر رہی ہیں دیکھیں بلکل اسی طرح کی بات میں آپ کو ایک اگزامپل دیتی ہوں آپ کو یاد رکھا جب گوڈاری ڈراما آیا تھا یہ کچھ ہی سال پہلے کی بات ہے ٹھیک اب وہ آتے ساتھ ہی حالانکہ اس کو کرٹیکلی بہت زیادہ اس کی تاریخ بھی ہوئی لیکن بہت ٹیبو کی نظر سے دیکھا گیا نیاب ایک سنجید کی سے مجھے ہاں یا نہ میں جواب دی کہ آپ کے خیال میں وہ ٹیبوز جب تھے تب کرائیم کب تھا یا اب جب ٹیبوز کم ہے اب کرائیم کم ہے نہیں میرے خیال میں اس کو آپ اس طرح سے نہ دیکھیں ٹیبو کا تعلق کرائیم کے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہوتا ٹیبو کا تعلق کرائیم کو ہائلائٹ کرنے سے ہوتا ہے اور جتنی زیادہ ہم ان چیزوں پر بات کریں گے یہ اچھی بات ہے اور لانگ ٹرم میں ہم دیکھیں گے کہ ان چیزوں میں کمی آئے بہت شکریہ نایاب بہت شکریہ آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کی پہلے تو میں معافی کے ساتھ میں آپ لباس اور امامہ دیکھ کے ایران کی مسائل نہیں دے رہا میں آنکھوں سے دیکھا ہوا اس لیے ایران کی مسائل دے رہا ہوں جن ممالک میں یہ مقدمہ آپ دیکھتے ہیں میں سزا موقع پہ ہوتی میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں یہ واقعہ جو رکشے والا ہے یا یہ واقعہ جو اس بچی کو مارنے والا یہ اگر ان ممالک میں ہوا ہوتا وہاں پہ ان کے لوارسین کو کھڑا کر کے ان لوگوں کو چوک میں دو گھنٹے میں لٹکایا دیکھ رہے ہوتے باقی دنیا جہان کا جو مرزی نفسیاتی بیان سیاسی بیان ٹیبو بیان جو مرزی دیتا اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ان ممالک میں جرائم نہیں ہے جب کامیابی کی کہانی سامنے ہے اس کے بعد یہ سارے فلسفے بیان کر کر کہ ہم کیوں مارچرے کا ستیان آناس کر رہے ہیں تاکسا بات وہی ہے کہ یہ پیدر پی واقعات سن 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 یہ نہیں کہ اس کا حل نہیں ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارے آئین کا سب سے پہلا حکم کوئی قانون قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بنے گا ٹھیک لیکن جب نافذ کرنے کا محل ہے تو قرآن اور سنت کہاں گیا جمہوری سلامی کہاں گیا میں دم نہیں ہے کمر سیدھی نہیں ہوتی جیسے کہتے ہیں سپائن لیس کوم سپائن لیس پاکستان سے یہ ریلوے خالی کرا دو یہ پڑڑیاں ٹھیک کروا دو یہ گندے نالے صاف کروا دو یہ گندے نالے چیف جیس کو نظر آرہے اور یہ ریپ نظر نہیں میرے اوپر کوئی خدا کے واسطے کوئی الزام نہ لگائے گا ایران سورت مشہد مقدس میں تماسہ شروع ہوا میں مشہد مقدس مقدس میں فیشہ عورتوں کو لائے گیا مختلف ملکوں سے جی جو ہی رات ڈھلتی جنا مشہد مقدس شہر امام عزیل السلام کا شہر سڑکوں پہ کا خدا حافظ کس نے کیا عام نوجوان سڑک پہ نکلا کیا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ یہ کام ہو اصلا لے سڑکوں پہ نکل سوال یہ مجھے تو سب سے پہلے سوجھ نہیں آتی کہ ہمار مار کے پٹائی کر کر ہمارے ایسے تھانے دار جو ان سے حلفیہ بیان لیتے اطراف لے لیتے وہ اطراف اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے پھر ہمارے پٹائی کیوں کرتے کس وجہ سے جب اس کی حیثیت ہی نہیں ہے تو وہ لینے کا مقصر آگے آتے ہیں جنرابہ ایک لوئر کوٹ سزا دے دیتی آگے جا کے ختم ہوگی اس کا مطلب یہ پہلی ادالت غلط ہے یا چلتے زندگیاں تباہ ہو جاتی سپری کوٹ سزا پھر نہیں ہو سارے مجھے خدا کے واقعہ یہ سیال کو موٹر وے کا کہاں گیا کچھ دنیا کا میڈیا چیخ چلایا کہ عمران خان کے قانون نے وہ چیزیں نہیں سنی پھر وہ فوجی عدالتے بناو یا جو سپیڈی عدالتے میں پھر یہاں درخواست کروں گا علمائے کرام سے بھی اور ان تنظیموں سے کسی اچھا لگے برا لگے میرے خلاف اواز اٹھائی جائے سب سے پہلے عمر معروف ہر انسان پر واجب ہے صرف مولیوں کی ٹھیکہ داری نہیں ہے سمجھ جب تک عمر معروف کی طرف نہیں آئیں یا اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ سال کی بچی کو سنتے ہوئے رو آنکھ بحث دکھ دیتے یا کیا خدا کا واسطہ ماں باپ اپنے بچوں کو سکول نہ بھیجیں بابا بچوں کو مساجد نہ بھیجیں تبلیغ کا یہ انداز کیوں نہیں کہ ہم انصاف مانگے سارم آپ میرے ساتھ ہیں سارم ہمارا رپورٹر جہانگیر وہ تایازاد بھائی کے لفظ پر کنفیوز ہو گیا اس نے کہا نہیں تایازاد بھائی نہ کہے کزن کہے وہ تایازاد بھائی کو کہتے ہوئے شرما گیا کہاں چلے گئے سارم بلال بھائی تایازاد بھائی کہنا بھی نہیں چاہیے قاتل کو قاتل کہنا چاہیے میڈیا نہیں سامنے آتے تھے لیکن اب تو آ رہے سامنے اب ہم کیا کر رہے ہیں عمران کے بعد جو زینب کا قاتل تھا اس کے بعد کس کو سزائے موت ہوئی ہم اس بحث میں پڑھیں ساری عام ہونی چاہیے چھپا کر کہ بابا سزائے تو دو سزائے موت تو دو کچھ بولنے کیلئے فیض چاہیے اب فیض بول بول کے تھک بولنے کو ککنی رہا ہم کہتے ہیں چناب پتہ نہیں ٹیبوز ہیں بات کریں اپنی بیٹیوں کو ریپ کو ڈسکس کریں گھروں میں بیٹھ کے کیا کریں چھے سال کی بچی کو قتل کرنے کے بعد اس سے زنا ہوا یہ بیسے کریں کیا کریں یہ حل ہیں چیز ہو کے یہ معاشرہ ہے یہ تعلیم یافتر لوگ ہیں جو ہمیں یہ حل بتائیں گے اب بلال بھائی یہ آج کی حکومت وہ ہے جو عمر کے دور کی مثالیں دیتی تھی جانور کے مرنے کا بھی اس کو بڑا دکھ تھا کہ وہ اگر عمر کے دور میں مرتا تو انہوں نے کہا کہ میرے سے حساب لیا جائے گا آج بچیوں کے ساتھ ہونے والی ذات آپ کیا اس حکومت سے نہیں لیا جائے گا اور حکومت ہی سے نہیں میں اپوزیشن سے خود صاحبان جو سیاست میں اس وقت حکومت کو گرانا چاہے گرائیں نہ گرائیں میری بلا سے اگر وہ آج یہ کہیں کہ جہاں جرم ہوگا وہی سزا ہوگی تو آپ بھی کیا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نہیں ہوں گی میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کراؤں جو مرضی ہو لیکن انصاف کے لیے کون سی ریاست کون سی سیاست کون سے قائدین ہیں جو آپ کو کھڑے نظر آ رہے ہیں ان بچیوں کے ساتھ یا خواتین کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ ٹیبو کی بحث نہیں ہے یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے عمل کرنے کا وقت ہے میں مدینہ کی ریاست کو اپنی زندگی میں دیکھ نا چاہتا ہوں سارا احمد بلکل دیکھیں باتیں بلکل بہت ہو چکی اور باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے ضرورت اس بات کی ہے جلد اور جلد اور جس پبلک ہینگنگ کی بات کی میں بلکل اسے اتفاق کرتی ہوں میں پرائم میسٹر صاحب کو اپیل کرتی ہوں کہ اس پہ صف قانون شازی کی جائے اور یہ پبلک ہینگنگ کی طرف غور کی جائے اور یہ بہت سیویس تشویو ہے مطلب ہمارے پوری سوسائیٹی اس کی وجہ سی متاثر ہو رہی ہیں ہمارے بچے جو ہماری قوم کے احساس ہیں وہ سارا احمد خدا کے واسطے اللہ کی قسم میں یہ سوچ نہیں سکتا کہ وہ باپ اپنی بیٹی سے آنکھیں کیسے ملاتا ہوگا جس کو تین گھنٹے تین درندے بھی نہیں کہنا چاہئے وہ شیطان جو ہے وہ ریپ کرتے رہے یہ معاشرہ یہ قانون سازی چاہ نہیں رہا وہ کانون سازی کی امپلیمنٹیشن چاہ رہا ہے وہ ہی پہ بلا ایک اور بات یہ کہ بلکل امپلیمنٹیشن کی بات دیا اور ایک اور میں آپ بات بتاؤ ہوں ہی مجھے جو سزائے وہ کافی ہیں ہی نہیں وہ کیس جو ایک دو سال چلتے رہتے ہیں ہم نے خود کیسز کروائے ہم سوائی آر کرواتے ہزار و واقعات میں وہ کیسز ایک دو سال چلتے رہتے ہیں جس پہ ظلم ہوا ہوتا ہے ان کی فیملی جو وہ اتنے پیسے ہی نہیں دے پاتی لوئر کو کیس لڑے ایک دو سال تک چل جو بلکو یہ مطلب جو ہمارا سسٹم ہے ابھی جلد اور جلد ضرورت ہے سارا سارا میں آپ کو اپنی امانداری سے میں اپنی طرف سے میں اپنی ٹیم کی طرف سے میں اپنے چینل کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اپنے پسینے اور خون کے ساتھ ہوں کہ آپ آواز بنے کوئی تو اس معاشرے میں ہماری عورتوں کی ہماری بیٹیوں کی بہن کی حفاظت کی کوئی تو بات کرے یہ جلسے جلوسوں سے خدا کی قسم مجھے کچھ لینا نہیں ہے مجھے کوئی سیاسی پارٹی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ ممبر اپنا کردار کرے اپنا کردار کرے یہاں پہ کوئی باپ اس قوم کا بننے کو تیار نہیں نظر آ رہا بلکل یہ بات ہے اور یہ صرف ایک اور بات یہ ہے لیکن حکومت اکیلے اپوزیشن حکومت جو ابھی مقتدار میں سب کو مل کے اتلیس اس بات تو اتفاق کر لینا اپنی سیاست الگ کر لیکن یہ ایک بڑا ہر روز ایوری دی تو اس تیز پہ تو اپوزیشن اور گورنمنٹ اور اس پہ تو قانون سا آپ اس پہ آواز اٹھائیے یقین کیجئے سارا احمد ہم آپ آپ کے ساتھ ہیں ہر حالت میں ہر طرح سے اور ان کنڈیشنل ہم آپ کے ساتھ ہیں کیا علماء اکرام اس میں میں سام پہ اپوزیشن بھی اگر نہیں کرتی تو اس وقت منصفی ذمہ داری جو ہے وہ سہبان اقتدار کی ہے کوئی بھی نہیں کہتے جب سارے بھاگتے سپریم کورٹ کی طرف سب سے اہم تری ذمہ داری چیف جسٹس سپریم کورٹ کی ہے میں اپیل ہاتھ باندھ کے اپیل کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب سے بھی اور آرمی چیف صاحب سے بھی کہ جناب آپ باقی مسائل دیکھ رہے ہیں خدا رہا اس کی طرف دیکھیں آپ محافظ ہیں سردوں کے محافظ نہیں ہے لوگ کی جان و مال کے بھی محافظ ہیں اور پھر یہ جو کہا گیا رسول اللہ جو واضح فرمان ہے جہنم خدا کے حکم کو سپر سپری حصیت دوگے دنیا میں آخرت بھی نہیں دوگے دنیا میں ظلیل ہوگے آخرت بھی صاحب کا چیف جسٹس آپ کے سامنے موجود ہے ان کی حالت بھی دیکھ لیجیے جی اپنی ذات کی خاطر شو شراب بازی آج کہا ہیں چیف جسٹس موجود ہے ان کے سڑکوں پہ نام لکھ ہوا زندہ ہی انصاف کیا تھا خیل مسلم ہو کے انصاف کیے تھے آپ کسی لاہور کی سڑکوں میں ان کے نام آج بہت طریقے سے لکھے کہ انہوں نے انصاف کیا تھا خدا رہا صحیح بات کریں یہ کرسیاں آرزی یہ ٹوٹ جائیں گے روز قیامت خدا کے سامنے جب جواب دے روگا وہ وہ قاضی ہے کہ جو آدل بھی ہے قاضی بھی ہے گواہ بھی ہے سزا دینے والا ویجسرہ فرار کوئی نہیں ہے یہ ہم پر عذاب ناظر نہ نہ ہوتا اور کیا ہمارے کرتوت ہیں حکمران کے کرتوت ہیں عوام کے کرتوت ہیں تحتاجروں کے یہ ساری چیزیں معاشرہ پورے کا پورا ہے کسی ایک فرد کی ذمہ دار نہیں ہے سب کی زمہ داری چاہیے علماء کی اس سے کہیں زیادہ ہے کہ اوٹ پٹانگ چیزوں میں پڑھے وہ معاشرہ سازی کی طرف آئیں معاشرتی بیماریوں کو آگے لے کر اس کا محس ساری آپ صاحب اولاد ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نیک نصیب کریں بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتے نصیبوں سے ڈر لگتے ہیں ماشرے سے ڈر لگتا ہے آپ بچیوں کو آپ کے پاس بچی آتی ہیں آپ ان کو سہارا دیتے ہیں آپ ان کو چھت دیتے ہیں آپ ان کو کپڑے دیتے ہیں آپ ان کے لئے کر رہے ہیں لیکن آپ کی میں آواز نہیں ہوں لیکن وہ لوگ جو کہ فلسفہ بول رہے ہیں جو کہ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ یہ دسکشن ہونی چاہیے معاشرے میں تقریریں ہونی چاہیے ہیں معاشرے میں سکول ہونے چاہیے معاشرے میں فلان روٹی کھلا نہیں سکتے جرم کو جرم کہنی سکتے اور سارے فلسفہ باقی باتیں کر لیں مجھے حل بتائیں سارے کہ سارے برنی اس ملک میں کیا حل چاہتا ہے سر میں تو یہ حل چاہتا ہوں کہ سانیوں کو فور سزا ہوں ایک ہفتے کے اندر اندر فیصلے ہوں کچھ کر کے تو دکھائیں ہم بلال بھائی ابھی آپ کہہ رہے تھے مفتی اور علماء کا جب مفتی اور علماء کسی کو واجب قتل کہ کے پاکستان کے بڑے عودوں پر فائز لوگوں کو قتل کروا سکتے ہیں تو کیا وہ ایسے ظالموں کو جو گلی کوچوں میں لفنگ گھوم رہے ہیں ان کے فیصلے نہیں کروا بات کیوں نہیں کرتے اس لیے کہ اس سے ان کی سیاست نہیں چمکے گی جسی سے سیاست چمکتی ہے ہمارے کیا ہے آج ہمارے مفتی علماء ہم کاضیوں کو تو کہہ رہے ہیں ہمیں سارے برنی سیاست نہیں چمکانا ہمیں اللہ کو جواب دینا سارے احمد آپ میرے ساتھ تھی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کل سردیاں ہیں اور لہور کی سڑکیں جو ہیں وہ کرائے کے بچے گود میں لے کے دو دو تین تین چار چھے چھے مینے کے عورتیں وہ پیسے مانگ رہی ہیں بھیکے مانگتی ہیں خدا کے واسطے یقین ہے کہ اس طرف بھی آپ توجہ کریں گی اور یہ جو آپ نے کہا کہ آپ میرے کپتان تک یہ پاغام پہنچائیں گی کہ اس معاشرے میں بچیاں کیسے محفوظ ہوں گی قانون سازی ہو جو مرضی ہو سزائیں ہوتی نظر آئیں ہم آپ کے ساتھ